بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to IT Series Tutor Channel اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے Operator Overloading کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ Operator Overloading سے کیا مراد ہے اور C++ Programming Language میں Operator Overloading کس طرح سے کی جاتی ہے Operator Overloading سے مراد وہ Process ہے جس کی مدد سے ہم مختلف Operators کے لیے Additional meanings define کرتے ہیں جس کے بعد ایک Operator اپنے Operants کی مناسبت سے مختلف Operations پرفارم کر سکتا ہے اور ہم ان Operators کو User Defined Data Types کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں Basic Arithmetic Operators جیسے کہ Addition, Subtraction اور Multiplication وغیرہ صرف Basic Data Types جیسے کہ Int, Float اور Long وغیرہ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں Programming Language میں ان Operators کی بنیادی Data Types کے ساتھ Working Functionality پہلے سے Defined ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 3 Integer Type Variable A, B اور C ہوں تو Screen پر دکھائے گی اس Statement کی مجد سے ہم A اور B Variables کی Values کو Sum کر کے C Variable میں Store کر سکتے ہیں کیونکہ Addition Operator کو پہلے سے علم ہے کہ Integer Type کے Operants کو کیسے Process کرنا ہے لیکن یہی Addition Operator User Defined Objects کو Process نہیں کر سکتا اگر A, B اور C Variables کے بجائے کسی Class کے Objects ہوتے تو Screen پر دکھائی دینے والی Statement ایک Error Produce کرتی آئیے اس بات کو ایک چھوٹے سے Program کی مدد سے مزید Clear کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مانے Dev C++ میں پہلے سے ایک Program Type or Save کر رکھا ہے آئیے اس Program کے Code کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک Class Create کی ہے Count نام سے اور اس Class میں ہم نے Private Access Specifier کا استعمال کرتے ہوئے ایک Integer Type Data Member N کو Declare کیا ہے اس کے بعد ہم نے Public Access Specifier کا استعمال کرتے ہوئے Count نامی ایک Function یہاں پر Define کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس Function کا نام Exactly وہی ہے جو کہ ہماری Class کا نام ہے It means کہ یہ ایک Constructor ہے یہ Automatically Call ہو جائے گا جو ہی اس Count نامی Class سے کوئی Object Create کیا جائے گا اور یہ Constructor کر کے آ رہا ہے یہ Basically N نامی اس Data Member کی Show Nامی ایک Member Function یہاں پر Define کیا ہے جو کہ See Out Object کی مدد سے ایک Message Screen پر Display کروائے گا جس میں N is equal to کی String Screen پر پہلے Print ہوگی اور پھر N میں جو بھی Value Stored ہے وہ Screen پر Print ہو جائے گی اس کے بعد Main Function میں ہم نے کیا کیا ہم نے Line Number 19 پر اپنی Class Count کا استعمال کرتے ہوئے ایک Object Create کیا جس کا نام OBJ ہے اور پھر اس Object کے ساتھ ہم نے Show Nامی اس Member Function کو Call کیا جو کہ ہم نے Line Number 12 پر Define کیا یہ بہت ہی Simple سا سادہ سا Program ہے اگر اس Program کو Save کرنے کے بعد Compile کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس Screen پر Message آ رہا ہے N is equal to 0 زائد سی بات ہے کہ ہمارے Constructor نے N کی Value کو 0 کے Again set کیا ہے اور جب ہم نے Show Nامی Member Function کو Call کیا تو اس نے وہی Value Screen پر Print کروا دی اب Actually میں کرنا کیا چاہتا ہوں میں Increment Operator کو اپنے Object کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر میں Increment Operator کو اپنے Object کے نام کے ساتھ استعمال کروں تو کیا ہمارے N نامی Variable کی Value Increment ہو سکتی ہے یا نہیں میں نے پہلے ان دو Lines of Quotes کو Comment out کیا میں انہیں Uncomment کر دیتا ہوں اور پھر میں اس Program کو دوبارہ سے Compile اور Execute کروں گا Line No.22 پہ آپ دیکھئے کہ میں نے Show Nami اس Function کو دوبارہ سے Call کیا ہے اسی Object کے ساتھ جیسا کہ میں نے Line No.20 پہ کیا تھا یعنی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے Object کے ساتھ Increment Operator کا استعمال کروں اور اس کے بعد Show Nami Member Function کو Call کروں تو پھر کیا Value میرے پاس Screen پر Appear ہوتی ہے میں اس Program کو Save کرتا ہوں اور Save کرنے کے بعد میں اسے Compile اور Execute کرتا ہوں یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس ایک Error آ رہا ہے اور دیکھئے یہ Error کیا ہے No.Match for Operator Plus Plus یعنی اس Increment Operator کا کوئی Match نہیں ملا جو Operand ہے اس کی جو Type ہے وہ Count ہے Basically ہمارا جو Object ہے OBJ وہ Count Class سے تعلق رکھتا ہے تو Compiler کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ Count نامی Class کے اس Object کے ساتھ جب Increment Operator کو استعمال کرنا تو کرنا کیا ہے اس پر کیا Effect ڈالنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہی Increment Operator جو کہ ہم بارہا previously use کر چکے ہیں اگر ہم کسی Variable کے ساتھ use کریں Integer Type Variable تو اس کی Value میں ایک Digit کا اضافہ کر دیتا ہے لیکن یہاں پر اگر ہم اسے اپنے Object کے ساتھ استعمال کرنے کی Define کرتے ہیں یہ Member Function Keyword Operator کا استعمال اس Semble کے ساتھ کرتا ہے جسے Overload کرنا ہوتا ہے Screen پر آپ Operator Overloading کا syntax دیکھ رہے ہیں یہاں Return Type سے مراد Function سے Return کردہ Value کی Type ہے یعنی یہ Function کس Data Type کی Value Return کرے گا Operator وہ Keyword ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ Member Function ایک Operator کو Overload کرنے کے لئے استعمال ہوگا اور Op سے مراد وہ Semble ہے جسے Overload کیا جا رہا ہے ہم Unary Operators کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایسے Operators جنہیں ایک Single Operant کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے Unary Operators کہلاتے ہیں آئیے اب اس میں Previously Discuss کر چکے ہیں سارا Code وہ ہی ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک اضافی Function کا استعمال کر رہے ہیں Line No.16 پہ ہم اپنے Increment Operator کو Overload کر رہے ہیں اور Increment Operator کو Overload کرنے کے لئے Syntex ہم وہ use کر رہے ہیں جو Previously اس لئے ہم نے Discuss کیا یعنی ہم Data Type Mention کی اپنے Function کی Return Value کی وہ Wide ہے یعنی یہ Function کیسی قسم کی value return نہیں کرے گا Operator کا Keyword use کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے دو مرتبہ Plus کا sign use کیا یعنی ہم Increment Operator کو Overload کرنا چاہا رہے ہیں اس لئے ہم نے Increment Operator کو Type کیا پھر Paranthesis کا Pair جو Syntex کا حصہ ہے اور Curly Braces کے ایک Pair کے درمیان ہم نے Statements Type کی جو یہ بتائیں گے کہ آپ اس Class کے Object ساتھ جب Increment Operator کو use کیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا دیکھیں ہم نے یہاں پہ statement جو use کی ہے بہت simple ہے ہم نے کہا n is equal to n plus 1 اب n پہلے ہی define ہو چکا ہے اوپر اس کے بعد n میں 0 کی value set کر دی تھی ہمارے count نامی constructor نے یہ جو ہمارا member function ہے یہ overload load کر رہا ہے increment operator کو اور بتا رہا ہے compiler کو کہ اگر اس class کے object کے ساتھ increment operator use کیا جائے گا تو operator کیا کرے گا simply n n naamی variable میں ایک digit کا اضافہ کر دے گا اور اس استعمال کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ unary operator کو overload کر سکتے ہیں